دیش کے اپراست پتی جگویب دھنکر نے کچھ اس انداز میں پردان منتری نریندر موڈی کو جھک کر پرنام کیا کہ باوال ہو گیا سوشل میڈیا ہے سوشل میڈیا پر جیسے یہ ویڈیو وائرل ہوا تو کافی باوال ہو گیا اور اس قدر ہوا کہ اس کی گونج راج سبا میں بھی دیکھنے کو ملی لیکن پہلے آپ یہ سمجھئے کہ آخر پورا معاملہ کیا ہے جو وائرل ہو رہا ہے اور جس پر اتنا باوال بھی ہوا اور اپراست پتی نے راج سبا کے اندر اتنا زیادہ کچھ سنا دیا دراصل یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 6 دسمبر کا ہے سمیدھان کے نرماتہ بابا صاحب بھیم راو امبیٹ کر کے مہا پری نرمان دیوس پر سنسد بھون پریسر میں ایک کائر کرم ہوا اس کائر کرم کے اندر پی ایم موڈی اور جگدیب دھنکر جو اپراست پتی ہیں وہ پہنچے تھے اور پی ایم اس وقت کھڑے تھے تب جگدیب دھنکر اپراست پتی کی گاڑی آئی اور کار کے باہر نکل کر انہوں نے پی ایم کو دیکھ کر جھک کر نمازکار کیا اب یہ ویڈیو وائرل ہو گیا اور ویڈیو وائرل ہونے کے بعد میں مزاگ بننے لگا کانگریس کی طرف سے پہلا ٹویٹ آیا کہ اپنی نہیں تو پت کی گریمہ تو رکھنی چاہیے وہیں کانگریس پروکتہ شپریہ سنیت نے تنج کستے ہوئے لکھا کہ بھارت کے اپراست پتی اب بات اٹھی ہے تو دور سے لگ جائے گی آج راج سفا جو چیئرمین کے روپ میں جگدیب دھنکر جب راج سفا کے اندر پہنچے تو انہوں نے پہنچتے ہی سب کو جھک کر سبی سانسادوں کو وہ پرنام کرنے لگے اور پھر ہستے ہوئے سب کی جبردست کلاس لے ڈالی کیا کلاس لی آپ وہ سنیئے نہیں ہونریبل میمبرز مجھے آج کل یہ بھی دیکھنا پڑ رہا ہے کتنا جھکوں کس کے سامنے جھکوں فوٹوگرافر کہاں سے کیا لے رہا ہے کون انسٹاگرام پر ڈال دے گا کون ٹویٹر پر ڈال دے گا کون میری ریڈ کی ایڈی کو تیہ کرنے لگے گا تو میں بتانا چاہتا ہوں جھکنا اور نمشکار کرنا میری عادت ہے یہ نہیں دیکھتا سامنے کون ہے آپ تو بہت سمانت ہیں پر کئی بار بڑی پیڑا ہوتی ہے گراوٹ کی کوئی سیما ہوتی ہے بڑا برا لگتا ہے دنکر یہیں پر نہیں رکھے وہ اپنی کرسی پر بیٹھے اور کرسی پر بیٹھنے کے بعد میں پھر سے نیتاؤں کو چبردستری کے ساتھ سنا دیا وہ بھی آپ دیکھئے اب اس کا مطلب یہ ساف تھا کہ دنکر کو یہ ٹرولنگ بہت جبردست طریقے سے چوبی انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا ٹرول کرنے والے کا یا کسی کانگریس نیتا کا نام نہیں لیا لیکن انہوں نے نام لیے بینا کئی ویروڈیوں پر جبردست دیر جلا دیئے آگے آپ اور بھی یہ سنیے اور سب سے خطرناک بات یہ ہے when I thought it wise to share my anguish my sentiment with one of the senior leaders it resulted in more challenging scenario by putting it on twitter I thought wisdom will dawn they will reflect I am a modest man arrogance can never be part of my life by nature I am humble if I am not I will try to be more humble but I don't know but I don't know سانسکاروں کا ویپکش کو بھی ایک ساف سندیش مل گیا ہوگا تیزیر Zielوید گیا ہوگا